اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اردو لیکٹرل کا ایک پیپر اس میں سے چھے کوئسن دیکھیں گے اور دیگر بعد آزان ان کی بابت جو سوالات آئے ہیں ہم آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے اردو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصنف یہ کوئسن تھا دو در ایک میں تو ان کے جو جواب ہیں وہ تھا مولانا شبلی نومانی اب مولانا شبلی نومانی کا کئی بار یہ آ چکا ہے کہ ان کی پدیش اور وفات تو اٹھارہ سو ستاون اور انیس سو چودہ آزمگڑ میں پہلے بھی جو ان کی پدیش ہے وہ بندویل ایک موزہ بندویل ہے آزمگڑ کا اب سیرت نبی کی جلدیں کو سناتا ہے کتنی یہ ساتھ ہیں کس نے مکمل کی تھی زیری بات ہے کہ آغاز تو انہی نے کیا تھا شبلی نومانی نے جو کسانے نگار ہیں اردو میں دو انہوں نے لکھی تھی پانچ دیگر جو ہے وہ ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے لکھی تھی اور ٹوٹل ہوگی ساتھ اور سید سلمان ندوی کی بابت جو اکثر کساناتا ہے وہ ہے کہ ان کا اردو کی بابت نظریہ کیا تھا وہ کہتے تھے کہ اردو جو ہے اس کا جو مولد ہے وہ سندھ ہے جیسے کہ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو کا مولد پنجاب ہے ان کے مطابق وہ سندھ کرتے تھے ہیں تو ان کی کتاب ہے نقوش سلمانی اب سنت نبی میں کیا اصول اپنائے گئے ہیں تو درائیت کے اصول اور جو شبل نمانی ہیں یہ سوان نگار تھے الفاروق علماء عمون ان کی جو کتابیں ہیں وہ بہت مشہور ہیں اٹھارہ سو ستاون انیس سو چودہ اسی طرح بیس سال پیچھے ہیں اٹھارہ سو سنتیس انیس سو چودہ الطاف سے انحالی ہے مزید بیس سال پیچھے ہیں تو اٹھارہ سو سترہ انیس اٹھارہ سو اٹھانوے سر سید عمد خان کا یہ دورانیہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ساکی نامہ کی شاعر یہ کوسٹن تھا علام آمون اقبال ہیں اب دیکھیں اٹھارہ سو ستتر اور انیس سو اٹیس ان کی وفات ہے ساکی نامہ کس میں ہیں مسنوی ترکیب بند یعنی مسنوی حیط میں ہیں اور علام آمون اقبال کا جو اردو کا کلام ہے یا فارتی کا بھی ہے وہ سب سے زیادہ جس حیط میں لکھا کہ وہ ہے مسنوی اور مزید اگر اس کو دیکھیں تو وہ مسنوی ترکیب بند ہے یہ کس کتاب میں ہیں ان کی بال جبریل میں ہیں اس نظم کو ساکی ناموں کو کیا کہتے ہیں حاصل کلام یعنی اس کا جو کلام جتنا ان لکھا ہے یہ اس کی حاصل ہے اور بال جبریل جبریل کا پر اس کا جو پہلا نام کیا تھا یہ کو سناتا ہے نشان منزل اور اس کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد انادان پر کلام نرم نازک بے اثر یہ شعر تو علام اقبال کا ہے لیکن یہ جو خیال ہے وہ ہری بھرتری سنگ ہری بھرتری سنگ کا ہے جو کہ فلسفے کے طالب علم تھے اور یہ انیسویں صدی کو سنے یہ بھی آتا ہے کب کے وہ فلسفے کے شگر تھے یا وہ ہے انیسویں صدی بالے جبرل کے اندر غزلیات ہیں انیس سو پہنٹیس میں ہی یہ اشاعت ہوئی اس کے اندر سب سے زیادہ غزلیات پہ جاتی ہیں دیگر جو نظر میں ساکی نام کے علامہ روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتے ہیں یہ بھی ہے لینن خدا کے حضور ہے مسجد بھی کرتبہ ہے جو کہ یہ بھی ترکیبان میں ہے زوک و شوق ہے تارک کی دعا ہے جبریل اور ابلیس کا مقالمہ بھی ہے نیک قوشن دیکھیں میر تکیمیر کہاں پیدا ہوئے میر تکیمیر خدا سخن جیسے کہتے ہیں اکبر آباد جیسے اگرہ کہتی تھی غالبی وہاں پیدا ہوئے کب سترہ سو بائیس پفات اٹھانہ سو دس اور ان کا جو سال منائے گیا ہے دوہزار دس وہ جو سال ہے وہ کس کا منائے گیا ہے میر تکیمیر کا اور سات منٹو کا یہ بھی قوشن آتا ہے دوہزار دس میر تکیمیر کا بھی سال منائے گیا ہے اور آمنٹو کا بھی منائے گیا ہے لکنوں کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے قوشن آتا ہے ان کے چھ دیوان تھے اردو کے خدا سخانے سے کہتی ہیں اردو کے پہلا تذکر نکار بھی جئیے نکات شورہ سترہ سو باون ون زیرو ٹو ایک سو دو شورہ کا ذکر ہے اردو کا یہ پہلا ہے لیکن یہ لکھا ہوا فارسی میں ہے ذکر میر ان کی آبیتی ہے جو کہ فارسی میں ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے نصار آمد فاروقی نے اور ان کا عشق خلل ہے دماغ کا تو یہ بھی شیر کئی بار آ چکا ہے یہ میر تکیمیر کا ہے دیگر نکد میر اس کی جو کتاب ہے سید عبداللہ کی انہیں کی بہت لکھی گئی ہے شیر شور انگیز یہ قویسن آیا ہے چار جلدیاں ہیں یہ بھی تنقید ہے ان پر شمسور احمان فاروقی کئی چانتے سارے آسمان جو کہ ناول لکھاتے انہوں نے شمسور احمان فاروقی نے اب ہم دیکھتے ہیں نیکس قویسن غالب کی شاگلت انہوں نے جو پوچھا تھا چار اپشن تھے ان میں سے ایک ٹھیک تھا جو کہ شیفتہ تھا دیگر اپشن تھے وہ غلط تھے ہم دیگر دیکھ لکھتے ہیں زفر یہ بھی ہے اب جو شیفتہ تھا ان کے ایک شیر ہم نے ایڈ کیا ہے نزاکت نینوں کے سورنے سے نہیں آتی خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے تو یہ غالب کے شاگلتے اردو کے باغی شہر ہیں اردو کے حواسے خمسہ کے شہر ہیں اور اردو جدید نصر کے بانی ہیں ان کے خطوط کے دو مجموعے ہیں اردو کا ایک مجموعہ ہے 328 328 اس کے اندر غزلیں ہیں اور وہ جو ان کا دیوان ہے وہ ان کی زندگی میں پانچ مرتبہ پانچ مرتبہ اشارت ہو چکا تھا اور یہ بھی بادر شاہر زفر کے استاد بھی تھے نجم الدولہ دبیر الملک اب ہم دیکھتے ہیں نیکس شانام اسلام کس کی تصنیف ہے یہ تو حفظ جلندری کی ہے کتنی جلدی ہیں یہ کوئسٹین ہے چار کس حیات میں ہے مسلمی میں ہے انہیں ہم کہا کہتے ہیں شہری اسلام اور فردوسی اسلام بھی کہتے ہیں قومی ترانہ بھی انہی کی تخلیق ہے انہیں ابو الاسر اور ابو الاجاز بھی ان کی کونیت ہے اور ان کے دیگر جو مجموعہ ہیں سوز و سوز اور تلخابہ جنہی بہت زیادہ مشہور ہے ناصر کازمی کی وجہ شورت غزل میں ہیں یہ غزل کے شہر تھے انہیں میر عسانی بھی کہتے ہیں حجرت کہ جو تاثرات ہیں ان کی شہری میں پائے جاتی ہیں اور انبالہ میں پیدا ہوئے لاہور کندر ان کی وفات ہوئی ان کی جو مجموع ہے ان میں ایک دیوان ہے پہلی بارش ہے سرکی چھا ہے جو کہ ان کا منظوم ڈراما ہے برگے نئے ہیں اور ان کی بہت جو قویسٹن آتا ہے کہ ہجر کی رات کا ستارہ کتاب لکھی گئی ہے وہ جو شہر ہے احمد مشتاق انہوں لکھی ہے اور ان کا جو نام ہے ناصر غزہ اور انیس سو پچیس انیس سو بہتر دیگر ہے نشات خواب جو کہ ان کی نظموں کا پوچھا جاتا ہے کس کا مجموع ہے وہ نظموں کا نہ کہ غزلیات کا تو آج کا ایک پیپر میں سے چند قویسٹن اور ان کی بابت ہی دیگر سوالات ہم نے آپ کے سامنے پیچھ کی ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو ہمارے ان لیکچنوں سے ضرور استفادہ ہو رہا ہوگا دیگر آباب جو کہ اردو سے یا ون پیپر کی تیاری کے اعتبار سے جرنل نالج کے اعتبار سے چاہتے ہیں کہ وہ تیاری کریں تو ان کو بھی ہمارے جی لرننگ ہب کا ضرور بتائے گا اللہ نیگے بان